عمران خان خود درجنوں مقدمات میں فسے ہیں زمانت پر ہیں اپنی پارٹی اور کارکونوں کو کس طرح سے بچا پائیں گے کیا عمران خان کا لائے عمل ہوگا کیونکہ وہ آلریڈی کہتے ہیں کہ یہ لندن پلان ہے جس میں دس سال ان کو قید ہو سکتی ہے بوشرا بی بی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے پارٹی بین ہو سکتی ہے جتنا جی جی جتنا بڑا عمران خان نے جرم کیا جتنا بڑا عمران خان نے جرم کیا اس میں دس سال کی قید کوئی ماننے نہیں رکھتی بات یہ کہ جب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ایسا میرے خلاف فیصلہ آیا میں دوبارہ یہ کام کروں گا اتنی شدت سے کروں گا تو پھر آپ اس کو کہاں لے کے جائیں گے پھر باقی چیزوں کا کہاں لے کے جائیں گے اور پھر یہ کہنا ہے کہ سب لوگ بیٹھ جائیں بھر کون بیٹھ جائے کس کے ساتھ بیٹھ جائے جو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے ربادان نہیں ہیں انہوں نے بیٹھ کے کس چیز کو حل کرنا ہے اچھا مسئلہ کا جو حل ہے نا وہ حل کیا ہے حل ہے پانچ سال کی حکومت کیا ہے وہ الیکشن کے ذریعہ ہے یا وہ ایمجنسی کے ذریعہ ہے یا ماشاء اللہ کے ذریعہ ہے جب حکومت نے تو یہ سوچ لیا کہ ہم نے تو الیکشن پہ جانا نہیں ہے بھر کم نہیں جانا وہاں بھی جو ہے امنان خان کا خوف ہے اگر اتنی لوگ امنان خان سے متنفر ہو گئے جیسے حکومت کہہ رہی ہے تو بھائی اب الیکشن کرا دو آپ الیکشن میں جا کے ووٹوں سے جیت کر آپ پانچ سال کی گورنمنٹ بنا لیں چیک لیکن یہ نہ آپ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں نہ مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے ہر دن جو ہے ایک بات آپ اس وقت آپ کے پاس کاپی پینسل لکھ لیں جس ملک میں جس معاشرے میں جس سوسائیٹی میں جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں یا ہر روز صورتیال نے مزید بتر سے بتر ہونا ہے کیونکہ اس حالات کو کوئی صحیح کرنا نہیں چاہتا انسان کے لیے ہر روز جینا مزید مشکل ہوگا ہوگا کوئی کسی کے پاس حل نہیں ہے کوئی حل نہیں کرنا چاہتا صرف طاقت کا کھیل ہو رہا ہے دوسرے پر طاقت کے زور پہنا حاوی ہونا ہے جی علیہ صاحب دیکھیں جی اب جو مسئلے ہیں وہ جس طرح پہلے بھی کہا کہ بڑھ گئے ہیں تو اس میں بڑھ گئے ہیں تو اس میں یہ تو جو ایک دوسرے کے خلاف جو بیان بازی ہے وہ دیکھیں عروج پر پہنچ گئی ہے ایسے حالات میں دیکھیں ان کا بیٹھنا جو بٹھانا ہے اس کو کون بٹھائے گا ان کو اب جنہوں نے بٹھانا ہے ان کو ان کے ساتھ ہی ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے تو اب یہی ہے کہ آپس میں ان کو خود اپنا دیکھنا چاہیے کہ بیٹھیں اور عدالت کی جو ہے سپریم کورٹ کی بات مانیں الیکشن کی طرف آئیں اور اگر الیکشن اگر ہم میہ میں نہیں کروانے تھے تو اب اکتوبر میں کروائیں بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر کے اور اس کو کرائیں اور الیکشن کروائیں گے تو پھر یہ دیکھی گا جو الیکشن جیتے گا ان میں اب مسئلہ حالت تو دکھائیں نہیں دے رہا ان میں ان کو کوئی گرانٹی بھی نہیں ان کی کوئی لے گا کیونکہ انہوں نے جیسے جی میں آپ کو ٹائنگ رہا تھا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کھینچہ تانی کا جو سلسلہ ہے یہ اب کوئی دکھائیں نہیں دے رہا کہ کس طرح بیٹھے اب ان کو بٹھانے کے لیے ان کی خود اپنے پارٹی کے لوگوں کو آنا چاہیے اب دیکھیں پہلے مذاکرات ہو رہے تھے اب مذاکرات والے سارے اندر ہیں مطلب چیف جیسے صاحب سے ہم اس پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ فلال آپ ایک مہینے کی چھوٹیاں کر دیں بہت ہوتی ہیں ایک مہینے کی چھوٹیاں تو اس کے بعد پھر دیکھ لیں مطلب معاملات کچھ تو فرق پڑے گا مقادمات کا کچھ تو بہت کام ہوگا لیکن نصیت ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں